اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکرسیف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کریں اس سے میری حضرت آئی ہوگی نسلہ ٹاور کہاں گیا نسلہ ٹاور گوگل میپ سے بھی غیب ہو گیا نسلہ ٹاور کی جگہ صرف ایک ملبے کا ڈھیر بن گیا یہ بات تقریباً ستر دن پہلے کی ہے جب نسلہ ٹاور توڑنے کے لیے مختلف پلاننگ ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ نسلہ ٹاور کو کیسے توڑا جائے تو چیف صاحب نے کہا تھا کہ بھم سے اڑا دو پھر آیا کہ بھم سے اڑا گا تو باقی چیزیں بھی نقصان ہوگی تو پھر کہا گیا کہ کوئی ایسی کمپنی ہائر کرے جس سے نقصان نہ ہو انٹرنیشنل طور پر لیکن پھر فیصلہ یہی ہوا کہ مینویل طریقے سے اس کو توڑا جائے اور نوے دن کے اندر توڑنے کی جازت ملی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسلہ ٹاور کے آس پاس ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے چاروں طرف اور ہیوی مشینری اس وقت بھی کام کر رہی ہے جو تھوڑا بہت بلڈنگ کے سار رہے گئے جو ٹھیکے دار تھا اس نے تقریبا ستہ دن پہلے یہ کہا تھا کہ نوے دن میں وہ جگہ کلیر کر دے گا اور آج یقین ہوتا ہے کہ اس نے بلکل ٹھیک کہا تھا کیونکہ نوے دن ہوئے ہیں اور ملبہ صاف ہو گیا ہے بلڈنگ گیب ہو گئی چاروں طرف سے آپ کو منظر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ شارعہ فیصل سے شارعہ قائدین اور یہ دوسری سائیڈ ہر طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلڈنگ مکمل طور پر مٹ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگلے پندرہ بیس دن میں یہ ملبہ بھی اٹھا لیا جائے گا ٹرکوں میں سریعہ لوڈ کر کے دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے جو کسی اور امارت میں کام آئے گا اور ملبے کو اٹھا کے مختلف جگہ پھینکا جا رہا ہے دیکھیں اس کی طرح یہ دیکھیں یہ ایک ہیوی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور توڑ پھوڑ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بلڈنگ کو کس طرح بلکل اس نے ختم کر دیا اس وقت اگر آپ شارعہ فیصل سے گزریں تو آپ کو چار مشینیں مختلف جگہ پر کام کرتے ہیں نظر آئیں گی اور ان چار مشینوں نے ہی نسلہ ٹاور کو زیرو کر دیا ہے یعنی کہ ختم کر دیا ہے آنے والے دنوں میں یا بلڈنگ بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ تو وقت بتائے گا لیکن بلڈر نے وعدہ کیا تھا کہ میں نئی بلڈنگ بناوں گا اور نوٹیوں کو دوں گا چیف صاحب بھی بدل گئے ہیں نئے چیف صاحب آگے ہیں اب دیکھنا ہے سپرین کورٹ اس پر آگے چل کر کیا فیصلہ کرتی ہے کے لٹیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کراچی میں اس طرح کی سات سو بلڈنگیں ہیں اگر ہر بلڈنگ کا یہی حال ہوا تو پھر کیا ہوگا آپ دیکھ رہتے پاک اسکلوسیف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کب تک سسکرائب نہیں کیا تو کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی